دیئر سٹوڈنٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا ریبیز کے بارے میں ریبیز ایک ایسی بماری ہے جو ریبیز کے مریض کتوں اور مگادروں کے کاٹنے سے انسان میں منتقل ہوتی ہے ریبیز وائرس کی وجہ سے اس بماری کی علامتیں بہت ہی خطرناک ہیں اور اس کا علاج بلکل ناممکر ناقابل تصور ہے جب کوئی شخص ریبیز کا مریض ہو جاتا ہے تو اس کی سکل کھپڑی نارمل سے زیادہ بڑی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے برین دماغ کے جو ٹیشوز ہیں وہ پھول جاتے ہیں ان میں انفلمیشن ہو جاتی ہے ریبیز وائرس کی وجہ سے یہ عام طور پر ریبیز وائرس کی پہلی علامتیں ریبیز کی جانی جاتی ہیں اس کنڈیشن کو کہتے ہیں انسیفائلائٹس سکل کا کھپڑی کا بہت زیادہ بڑا ہو جانا ریبیز وائرس کی وجہ سے یعنی ریبیز کی وجہ سے انسیفائلائٹس اسے کہتے ہیں چونکہ برین کے ٹیشوز میں انفلمیشن ہو جاتی ہے وہ پھول جاتے ہیں تو وہ نارمل کام بھی نہیں کرتے ہیں اس لئے ریبیز کا مریض ہے جو وہ ایک طرح سے دیوانہ ہو جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہے اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ آپ کو کاٹ بھی سکتا ہے جب اس کو ریبیز کا دھوڑا پڑے ایسا شخص جو ریبیز کا مریض ہے یعنی ریبیڈ ہے جو اس کے سامنے پانی کا نام کبھی بھول کے بھی نہ لیں کیونکہ پانی سے اس کو اتنا ڈر لگتا ہے جتنا کہ کوئی موت سے ڈرتا ہے پانی کا خیال اگر اس شخص کے اپنے ہی زن میں آ جائے تو وہ خود ہی پاگل ہو جاتا ہے اس کو گلے کے اندر دوڑے پڑنے لگ پڑتے ہیں اس کے گلے کے اندر شدید درد ہوتا ہے اس کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریبیز وائرس ہے جو وہ اپنی تداد میں اضافہ کرتا ہے گلے میں تھروٹ میں اور اس کنڈیشن کو ریبیز وائرس کے وجہ سے پانی سے نہایت ہی زیادہ ڈر کو کہتے ہیں ہائیڈرو فوبیا ہائیڈرو فوبیا سے امراض پانی سے ڈر ہے جب کوئی شخص پانی سے بہت زیادہ ڈرتا ہے تو ہم اس کنڈیشن کو اس مسئلے کو کہتے ہیں ہائیڈرو فوبیا یہ ریبیز بماری کی ایک دوسری بڑی علامت ہے ہائیڈرو فوبیا میں مریض پانی سے بہت ڈرتا ہے اور اپنے موں سے ہر وقت رال سلائیوہ خارج کرتا رہتا ہے ایکسیسیف سیلیویشن کی وجہ سے بہت زیادہ سلائیوہ خارج کرنے کی وجہ سے اس کے اندر سلائیوہ کی کم ہی ہو جاتی ہے اور خراکی ڈائیجیشن صحیح نہیں ہو پاتی چونکہ سلائیوہ کا کام ہوتا ہے سٹارج کو یعنی کاربادریڈ کو سیمی ڈائیجیسٹ کرنا تو ظاہر سی بات ہے سلائیوہ کا بہت زیادہ خارج ہونا سلائیوہ کی کمی کا بحث بننے گا جس سے خراکی ڈائیجیشن نہیں ہوگی اور جو ہمیں انرجی اور توانائی خراک سے ملتی ہے اس سے ہم کیا اس کا مریض ہے جو وہ مرہوم رہ جاتا ہے ایک اور بڑی علامت جو ریبیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ریبیز کا جو مریض ہے اس کی کھوپڑی کا سائز بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اس کو ایکسیسیو سیلیویشن ہوتا جاتی ہے بہت زیادہ سلائیوہ پیدا کرتا ہے ساتھ ہی میں ریبیز کی مریض کو پیرالیسز کے یعنی فالج کے چانسز بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں ریبیز کی تقریباً دو قسمیں ہیں بیس فیصد جو ریبیز ہے اس میں لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں اور اسی فیصد جو ریبیز کی ٹائپس ہیں مریض ہیں جو ان کی کھوپڑی کا سائز ان کا انسیفلائٹس ہوتا ہے اور ان کو ہیڈروفوبیا ہوتا ہے اور ایکسیسیو سیلیویشن کی جیسے وہ مر جاتے ہیں اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو ریبیز کے مریض ہیں یا ریبیز جو جانور ہیں کتہ ہے جس کو ریبیز ہے یا چمگادر ہے جس کو ریبیز ہے ایسے لوگ جو چمگادروں پیر سرج کرتے ہیں یا چمگادروں کا کام کرتے ہیں اور کتوں کو پالتے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے اپنے جانوروں کو دور رکھنا چاہیے صحت مند لوگوں سے اور صحت مند جانوروں سے تاں کہ وہ ہماری نہ پھیلے ایک رویت کے مطابق دو ہزار بی سی ہیں جو لوگ کتے پالتے تھے اور ان کے کتوں کو ریبیز تھی اگر وہ کسی کو کٹ لیتے اور ان سے بھی ریبیز ہو جاتی تو کتوں کے جو مالک ہے اس کو پھانسی دے دی جاتی اسی کا ہوتا تھا اس بماری کا کوئی علاج نہیں بماری ہونے کے بعد 99% لوگ مر گئے صرف ایک پرسنٹ چانسیز ہے بچنے کے وہ بھی ان کے جنہوں نے بماری سے پہلے ویکسین لی یا امیونو گلوگیولین یعنی کہ امیون انہانسر میڈیسن لین یہ بماری بالکل ناکابلے حل ناکابلے ٹریٹمنٹ بماری ہے ریبیز ریبیز سمتاثرہ انسان دوسروں کو کارٹ بھی کھاتے ہیں اس کے چانسز بھی ہیں لفظ ریبیز کا مطلب ہی دیوانگی شدید غصہ ہے جب بماری کا وائرس یعنی ریبیز وائرس انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے کے ایک ہفتے سے لے کر ایک سال تک ریبیز وائرس اپنی علامتیں ظاہر کرتا ہے ریبیز کی بماری کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں یعنی کہ یہ ریبیز وائرس کا انکیوبیشن پریڈ ہے لیکن زیادہ تر جو مسئلہ سامنے آتا ہے وہ تقریباً تین سے چوتھے ہفتے تک شو ہوتا ہے میکسیمام انکیوبیشن پریڈ ریبیز وائرس کا تین سے لے کے چار ہفتے تک ہوتا ہے اس بماری کی علامتیں شو ہونے کے بعد بچنا نام ممکن ہے اور ایسا کوئی ایک کیس بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ جو بچ گیا ہو جب ریبیز کے علامتیں ظاہر اسے ہوئی ہوں ٹھیک ہے آج کا ہمارا ٹاپک تھا آپ کو ایک میسیج تھا کہ اپنے آپ کو ان کاٹنے والے جانفروں سے دور رکھیں اللہ حافظ